السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج گیرہ آغست دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس ویڈیو کے اندر جناب آپ کو ہر اینگل سے خبر ملے گی جب بھی آپ افغانستان کے حوالے سے سوچتے ہیں اور آپ کسی بھی اینگل کو سوچتے ہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف یہ کیا کچھ کر رہے ہیں انڈیا کا کیا رول ہے اب افغانستان کے اندر ہو کیا رہا ہے افغان حکومت کا کیا بنے گا آپ کو ہر اینگل سے خبریں ملیں گی سب سے پہلے سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں اس وقت افغان طالبان نے افغانستان کے نو صوبوں پر مکمل طور پر کنٹرول کر لیا ہے اور اسلامی پرچم لہرہ دیا ہے مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کل تک طالبان گیارہ صوبوں پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیں گے اچھا یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ نو صوبے امریکہ کے ہوتے ہوئے اشرف گنی کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اب بائیڈن اس پر خوش نہیں ہے خون کے آنسو رو رہا ہے جو بائیڈن ان کی ساری امیدیں دم توڑ چکی ہیں اور اتنے بدنام ہو چکی ہیں نا وہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ امریکن تیارے بمباری بھی کر رہے ہیں تب بھی افغان طالبان مختلف صوبوں پر قبضے کر رہے ہیں تو اس سے بڑی بیزتی کیا ہو سکتی ہے خلیج ٹائم کی ایک خبر آپ کے سامنے رکھو کیا کہتا ہے جو بائیڈن دھیان سے سنیے گا ہم نے ان کے لیے بمباری کی اور ہم ان کے لیے بمباری کر رہے ہیں ہم نے ان کی فضائیہ کو فعال رکھنے کی کوشش کی ہم نے ان کو خوراک مہیا کی ہم نے ان کو ہر طرح کے اتھیار مہیا کیے ہم نے ان کی ساری ساری تنخائیں ادا کی اور تنخائیں بھی کچھ چھوٹی موٹی نہیں ایک افغان فورسز کے سپائی کو پانچ ہزار امریکی ڈالر مل رہے ہیں پاکستان کے وہ کوئی ساڑھے سات لاکھ سے آٹھ لاکھ روپیہ بنتا ہے ایک افغان فوجی کو آٹھ لاکھ تقریبا پاکستانی مل رہا ہے جو بائیڈن کہتا ہے ہم نے انہیں بھاری تنخائیں بھی ساری کی ساری ساری یعنی کہ کوئی حکومت بھی دے رہی ہے ساری امریکہ دے رہا ہے وہ بھی ہم نے ادا کی اب اگر ان کے اندر لڑنے کی چاہا ہی نہ ہو چاہتی نہ ہو ان کے اندر لڑنے کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہم افغانستان سے نکل گئے ہیں کوئی افسوس نہیں ہے ہم نے بہت کیا جو کر سکتے تھے اشرف گنی کے لیے لیکن ان کے اندر لڑنے کی چاہت ہی نہیں یہ لالچی لوگ ہیں یہ صرف پیسے کھاتی ہیں ہم نے تو سب کچھ ان کے لیے کیا ہے گنی مزید سہولت کی امید نہ رکھے یہ کہتا ہے بائیڈن گنی ہم سے مزید سہولت کی امید نہ رکھے ہم نے ایک ٹریلین سے زیادہ ڈالر ان کو دیئے ہیں گزشتہ بیس سالوں کے اندر لیکن انہوں نے ہماری عزت کا بھی خیال نہیں کیا انہوں نے وہ پیسے بھی حلال نے کیے ان نمک حراموں نے یہ کہنے کا مطلب ہے میرے خیال سے بائیڈن کا کہ ان نمک حراموں نے صرف ہمیں استعمال کیا ہم سے پیسے لے کر کھاتے رہے اور ہمیں لارے دیتے رہے جب آپ نکلیں گے نا سارا نظام سنبھال لیں گے ٹینشن لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ بے فکر ہو کر جائیں ہم سنبھال لیں گے اور پھر ہوا کیا ہے کیا سنبھالا ہے کہ بگلان بگلان یہ صوبہ ہے افغانستان کا اس پر بھی پولے کھمری اس کا کیپٹل ہے اس پر بھی کنٹرول ہو گیا ہے یہ آٹھویں صوبہ ہے افغانستان کا پھر جی بدکشاں بدکشاں صوبہ پر بھی کنٹرول ہو چکا ہے اور بدکشاں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں بدکشاں ایک ایسا صوبہ ہے جب طالبان نے پانچ سال حکومت کی تھی نا پانچ سال حکومت کی تھی افغانستان پر اس وقت بھی اس صوبہ پر تالیبان کا کنٹرول نہیں تھا یعنی کبھی بھی اس صوبہ پر تالیبان کا کنٹرول نہیں رہا کم از کم 1994 سے میری پدائی سے بھی پہلے تک تالیبان کا اس صوبہ پر کبھی بھی کنٹرول نہیں تھا اور اب امریکہ کے بومبرز کے ہوتے ہوئے انڈیا کے ہوتے ہوئے تالیبان نے اس صوبہ پر بھی پہلی دفعہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کتنے اچھی طرح سے لڑ رہے ہیں پھر جی دا پرنٹ بھارت کا اخبار ہے اس کا مالک ہے شیکھر گپتا شیکھر گپتا ٹویٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ اب اشرف گنی ہم سے مدد مانگ رہا ہے اشرف گنی کو پتہ ہے کہ 31 اگست تک میری حکومت ہے 31 اگست کے بعد میری حکومت نہیں ہوگی یعنی آج گیارہ ہے تو اگلے 20 دنوں تک اشرف گنی کی حکومت ہے اس کے بعد بیڑا گھر کھو جائے گا تو وہ اب انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے کہ 31 کے بعد امریکی مدد تو ختم امریکہ نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ہم نے بہت کر لیا ہے تو اب وہ انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے شیکھر گپتا کہتا ہے کہ اصولاً تو انڈیا کو مدد نہیں کرنی چاہیے افغانیوں کی کیونکہ انڈیا نے پہلے ہی بے شمار دشمنیاں پال لی ہیں اور ہم بھاگ آئے ہیں افغانستان سے سارے کانسل خان نے بند کر کے لیکن ظاہر ہے انڈیا ایک شیطانی اس عمل میں اور پاکستان کے خلاف اور تالیبان کے خلاف کچھ تو ضرور کرے گا انڈیا پیچھے نہیں ہٹے گا انڈیا یہ نہیں دیکھے گا کہ ان کے آقا امریکہ بھی نکل چکا ہے وہ کوئی نہ کوئی شرار ضرور کرے گا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک افغان فورسز کا بڑا کمانڈر ازبیکستان بھاگ چکا ہے آج افغانستان کا حاضر سروس وزیر خزانہ وزیر خزانہ وہ بھی افغانستان کو چھوڑ کر بھاگ چکا ہے آج دوہا قطر کے اندر جی مذاکرات ہو رہے ہیں بہت اہم دن ہے آج کا جس کے اندر پاکستان چائنہ روس ازبیکستان اور امریکہ شرکت کر رہے ہیں بہت اہم دن ہے انڈیا شرکت نہیں کر رہا تو آج عبداللہ عبداللہ بھی قطر پہنچا ہوا ہے اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہاں سے ہی عبداللہ عبداللہ امریکہ چلا جائے گا وہ بھی واپس نہیں آئے گا اور اشرف گنی نے بھی پلان بنا لیا ہے کہ وہ اکتیس اگست کے بعد ملک کسی وقت بھی چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے کیونکہ ساروں نے بھاگنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے پھر ایک اور خبر سنیئے پاکستان نے نمک حراموں پر جی ہاتھ ٹائٹ کیا ہے یہ جو سوشل میڈیا پر ٹویٹر فیس بک ہر جگہ پہ جا کے پاکستان کے خلاف راپے گھنڈا کرتے تھے پاکستان نے ان تمام افغانیوں کی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا پاکستان کے نام پر کسی دوسرے ملک کے اندر رہتے ہیں ان کی شہریت موطل کرنا شروع کر دیا ہے اور ان پر پابندی لگا رہی ہے کہ وہ تاہیات پوری زندگی پاکستان کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے ایک میں نے چند دن پہلے ذکر کیا تھا یہ کوچائی کوچائی لیوانی اس نے اپنا نام رکھا ہوئے ایسا ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا مختلف جو آٹلیٹس ہوتی ہیں ان پر اور پاکستان کو بدنام کرتا ہے رہتا یو اے ای کے اندر ہے پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستانی آئی ڈی کارڈ پر ایاشی کرتا ہے وہاں پاکستان کے نام پر پاکستان کو گالنگاں دے کر پاکستان نے اس کا بھی پاسپورٹ شراختی کارڈ بلوک کر دیا ہے اس کی فیملی کا بھی بلوک کر دیا ہے اور اب وہ گھٹنوں پہ آ چکا ہے اب وہ گھٹنے میں آ چکا ہے اسے پتہ ہے اسے یہاں سے بھیجا گے نا افغانستان تطالبان اس کی نا بینڈ بجا دیں گے اور پھر نہ وہ کسی ملک جا سکے گا کیونکہ اس وقت دنیا کی بڑے بڑے جو بڑے بڑے جو ممالک ہیں خاص طور پر جرمنی آسٹریہ وہ افغانیوں کو اپنے ملک سے نکال رہے ہیں ایون آسٹریہ نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم ویانہ کے اندر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے اس کو بند کرنے لگے ہیں تو یہ نوبت آ چکی ہے ہاتھ ٹائٹ کیا گیا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف انڈیا اور افغانستان مل کر یہ ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے بڑے ملک ہیں جنہوں نے پاکستان پر بندگا لگوانے کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں ہر طرح سے چلا یہ ایک افغانستان دوسرا انڈیا پچھلے کچھ دنوں کے اندر تین لاکھ نوے ہزار چار سو گیارہ ٹویٹ کیے گئے تین لاکھ نوے ہزار اور ان میں سے جو زیادہ تر ٹویٹ تھے وہ افغانستان سے کیے گئے اور انڈیا سے کیے گئے بامن ہزار نو سو اکتیس بامن ہزار نو سو اکتیس ٹوٹر ٹویٹر اکاؤنٹ اس میں استعمال ہوئے جس میں بتیس ہزار افغانی ٹویٹ تھے افغانی ٹویٹر اکاؤنٹس تھے اور گیارہ ہزار انڈین تھے اور اس میں دس ہزار دس ہزار وہ ٹویٹر اکاؤنٹ تھے جو پچھلے ایک مہینے کے اندر اندر نئے اکاؤنٹ کریئٹ کیے گئے ہیں تو ان پر بھی اب کریک ڈاؤن کیا گیا پتہ چلایا گیا ہے کہ یہ بھی باقاعدہ طور پر انڈیا اور اشرف گنی کی سازش تھی کہ ہم نے کس طرح پاکستان کو بدنام کرنا ہے تو یہ بھی پکڑے گئے ہیں جبکہ اشرف گنی کے پاس اب کوئی امید نہیں رہ گئی اس نے اب پرفارم کرنا ہے جیسے کوئی بیٹس مین پچھلے چار میچوں کے اندر مسلسل ناکام ہو رہا ہو پانچویں اس کے پاس آخری موقع ہو تو وہ کہتا ہے کہ آج کھیلوں گا آج لازمی سینچری کروں گا تاکہ آگے کھیل سکو تاکہ آگے میرا فیوچر جو ہے وہ سکی اور ہو تو اشرف گنی کے پاس ہے آخری آپشن اس نے امریکہ کو دکھانا ہے کہ بھئیہ ایک دفعہ ماف کریں میں لڑ سکتا ہوں میں لڑ رہا ہوں تو لہٰذا اس نے عبد الرشید دوستم جس سے اپنا شہر شبرگان نہیں سنبھالا گیا جوز جان جو صوبہ ہے نہیں سنبھالا گیا اس کو اب مزار شریف کے اندر اتار دیا گیا ہے اس وقت عبد الرشید دوستم مکمل تیاری کے ساتھ اپنے ساتھی لے کر مزار شریف کے اندر پہنچ چکا ہے جہاں چاروں طرف سے تالیبان کا کنٹرول ہے تالیبان حملے کر رہے ہیں تو اب رشید دوستم بھی وہاں پہ جا رہا ہے قتل عام اس نے شروع کر دیا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے قسم کہ میں تالیبان کو مار کر ہی دم لوں گا آخری تالیبان کو مٹا کر ہی دم لوں گا اور مجھے یقین ہے عبد الرشید دوستم کی یہ قسم کبھی پوری نہیں ہوگی جھوٹی ثابت ہوگی کیونکہ جہاں تک میرا نالج ہے تالیبان پیسوں کے لیے نہیں لڑتے وہ اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں اور عبد الرشید دوستم ہمیشہ سے پیسوں کے لیے لڑتا ہوا آیا ہے تو یہ جی حالات ہیں اس وقت کندھار کے اندر حیرات کے اندر مکمل طور پر یہ جو شمالی افغانستان ہے ان علاقوں کے اندر اتنی سخت جنگ چال رہی ہے نا کہ ان کے بارے میں بتایا بھی نہیں جا سکتا کتنی ہلاکتی ہو رہی ہیں کس طرح بمباری کی جا رہی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ انڈیا مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے اشرف گنی مسلسل مدد مانگ رہا ہے امریکہ نے مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے اور افغانستان جو ہے وہ تالیبان کی ہاتھ میں تیزی سیاتھا جا رہا ہے اور پھر سب سے اہم جو چیز ہے آج جو دوہا کے اندر قطر کے اندر مذاکرات ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات